غریدہ فاروقی مہر بخاری سے کیوں جھگڑ پڑی؟ مہر بخاری نے غریدہ فاروقی کی بیزتی کن الفاظ میں کی؟ اس سے پہلے غریدہ فاروقی کپ کپ اور کس کس کے ہاتھوں بیزت ہو چکی ہیں؟ تازہ ترین واقعے میں غریدہ کی غلطی کیا تھی؟ یہ سب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نیوزیم کی اس ویڈیو میں واقعہ کچھ یوں ہے کہ کچھ دن پہلے کچھ خواتین صحافیوں کی طرف سے قومی اسمبلی کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمن بلاوال بھٹو سے درخواست کی گئی کہ وہ سوشل میڈیا پر ہونے والی خواتین صحافیوں کی ٹرولنگ رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور اس معاملے کو حکومت کے ساتھ زیر بحث لاکر یقینی بنائیں کہ خواتین صحافیوں کی ٹرولنگ نہ ہو اس موضوع پر دان نیوز کے پروگرام ان فوکس میں غریدہ فاروقی اور مہر بخاری کو بطور مہمان بلایا گیا لیکن اس پروگرام میں غریدہ فاروقی اور مہر بخاری میں لفظی جنگ شروع ہو گئی مہر بخاری نے غریدہ فاروقی کو کھری کھری سنانی لیکن غریدہ فاروقی آئیں بائیں شائن کرتی رہی اور ان کے پاس اپنے موقف کے دفاع میں الفاظ نہ تھے یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ غریدہ فاروقی کی ایک ٹی وی شو میں بیزتی ہوئی ہو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ غریدہ فاروقی کی بیزتیاں ہو چکی ہیں یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ جتنی بیزتیاں غریدہ فاروقی کی ہوئی ہیں شاید اتنی کسی اور خاتون صحافی کی نہ ہوئی ہو نیوزیم کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو غریدہ فاروقی کی تاریخی بیزتیاں دکھانے جا رہے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے نیوزیم کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت ملتی رہیں شو میں مہر بخاری کا کہنا تھا ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک پارٹی کے خلاف پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے کسی اور پارٹی کا نام اس میں شامل کیوں نہیں ہے باقی پارٹیوں کے نام بھی شامل کیے جائیں کچھ دن پہلے بلاول بھٹو ہی کاشی فباسی کے پروگرام کا کلپ ٹویٹ کر کے مزاق اڑا رہے تھے مہر بخاری نے کہا کہ آپ اپنی درخارس میں باقی پارٹیوں کے نام بھی شامل کریں گی جس پر غریدہ فاروکی کوئی جواب نہ دے پائیں یہ سب دیکھئے اس ویڈیو میں جب آپ ایک جماعت کا نام لوگی غریدہ فاروکی تو کلیٹی سائز ہو جاتا ہے میری بہن بھائی this is very basic ٹھیک ہے 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 ایک سیکنڈ فہاد فہاد صرف ٹھیک ہے ایک سیکنڈ فہاد ایک سیکنڈ پہلے بھی مہر بخاری کے شو میں عورت مارچ کے موضوع پر غریدہ فاروکی کاشف آباسی سے بھی الچ پڑی تھی غریدہ فاروکی میرا جسم میری مرضی کے نعرے کو سپورٹ کر رہی تھی اور اس کے حق میں بول رہی تھی جس پر کاشف آباسی نے اپنا موقع دینے کی کوشش کی تو غریدہ کاشف آباسی سے الچ پڑی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کاشف آباسی اور غریدہ فاروکی کے درمیان کیا بحث ہوئی آپ کو سلوگن دیں گے اور اس کے جواب میں والد اور والدین بجائے کیا سمجھیں گے وہ بیٹھے کہ یہ فاگل ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں کیا سمجھیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں ہر چیز کو آئیستہ آئیستہ آپ اپنی جواب سال کی بچی کا ریپ ہونا زیادہ آؤٹریجیس ہونے کے لئے کیا بات کرنے ہیں آپ کیا بات کرنے ہیں اگر اس کو اس پڑھ کے ایک مجورٹی غلط سوچ رہی ہے تو مجورٹی کی کہنیت کا پرابلم ہے نا اس سلوگن کا پرابلم نہیں ہے یہ تم کہہ رہے ہیں چل ایک وقفہ لیں مجورٹی کی جہنیت بات میں ہیں اس کے اوپر بات کرنے ہیں اس کے اوپر کتنی اپوزیشن آپ کو مل رہی ہے جو قوز نہیں کرتا ہے اس کو میں گری کرتا ہوں اس قوز کے ساتھ خواتین کے رائٹس ہونے چاہیئے ہونے کیا چاہیئے ہیں اچھا ایک سیکنڈ ازاد ہونا دیکھیں ایک سیکنڈ میں نے یہ بھی سنائے اور کچھ چھچورے سے انداز میں پروگرام کر رہی تھی اور یہ محسوس کرا رہی تھی کہ ان سے بڑا انٹرویو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا عمران خان کو آخر کار کہنا پڑا کہ آپ بہت لو انٹلیکٹ پروگرام کر رہی ہیں جس کے بعد غریدہ کو بریک لینا پڑی دیکھئے اس ویڈیو میں غریدہ آپ بڑی لو انٹلیکٹ پروگرام کر رہی ہیں کیونکہ آپ ایشیوز کے اوپر بھی بات کر رہی ہیں آپ ایشیوز کے اوپر آئے ہیں بریک سے واپس آنے کے بعد غریدہ نے ایک اور سوال کیا جس پر عمران خان نے کہا کہ آپ پھر غلط بات کر رہی ہیں یہ بھی ذرا سننے اصل میں تو نواز شریف کا ہونا چاہیئے میرا تو نام نہیں پینما میں آیا میری فیملی کا تو نہیں نام آیا پینما میں نواز شریف کا آیا ہے دبائی لیکس میں ایک نام پھر آپ کہیں گے لو انٹلیکٹ کا پروگرام کر رہی ہیں جو میں آپ سے سوال کرتی ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ پھر ایک بڑی غلط بات کر رہی ہیں دیکھیں آپ کر کے رہی ہیں کہ ایک پرائم منسٹر کا نام آتا ہے پینما لیکس میں ان کو بجائے آپ کہیں کہ جواب دیں آپ کہیں آپ کا بھی آیا اس کا بھی آیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں شہباز گل کے ہاتھوں بھی غلیدہ فاروقی بیزت ہو چکی ہیں غلیدہ فاروقی نے شہباز گل سے سوال کیا کہ اسمان بزار نے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے صحافیوں اور سرکاری افسران کو عام بھیجوائے ہیں تو یہ کس حیثیت اور قانون کے تحت وزریالہ نے یہ وسائل استعمال کیے ہیں جس پر شہباز گل نے جواب دیا کہ اس کے بارے میں میں اپنی ٹویٹ پر جواب دے چکا ہوں کہ انہوں نے یہ اپنی ذاتی جیب سے عاموں کا توفہ بجھوایا ہے اور کہا مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی ایسے عام رسیب ہوئے ہوں گے ماضی میں بھی گورنمنٹ سے آپ کو ایسی بہر سی چیزیں رسیب ہوتی ہوں گی غلیدہ فاروقی نے کہا کہ ڈی جی پی آر سب صحافیوں کو فون کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اپنے ایڈریس بتائیں اس پر شہباز گل نے کہا ڈی جی پی آر کا مطلب کیا ہے یہ تو بتائیں جس پر غلیدہ جواب نہ دے سکیں شہباز گل نے کہا جب آپ نیوز کور کرنے کے لیے شہباز شریف کی گاڑی میں بیٹھتی تھی تو وہ سرکاری گاڑی ہی ہوتی تھی آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا غلیدہ فاروقی نے کہا کہ میں کبھی بھی شہباز شریف کی گاڑی میں نہیں بیٹھی جس پر شہباز گل نے کہا میں نے تو تصاویر خود دیکھی ہیں شہباز گل نے اور کیا کہا آئیے سنگے اس آرڈیو میں ہم آپ ہی کے ساتھ پبلک ریلیشننگ کرتے ہیں جب آپ شہباز شریف صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کے گھومتی تھی یہ چیزیں کور کرنے کے لیے ڈیفرنٹ نیوز تو تب وہ سرکاری گاڑی ہوتی تھی آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا میں کبھی شہباز شریف کی سرکاری گاڑی میں نہیں بیٹھی کبھی شہباز شریف کی سرکاری گاڑی میں نہیں بیٹھی شہباز گل یہاں پر نہیں رکے اس کے بعد انہوں نے گریدہ سے سوال کیا کہ آپ نے کبھی شہباز شریف کے ساتھ ہیلیکاپٹر میں رائٹ نہیں کیا گریدہ فاروقی نے جواب دیا میں جو بھی کام کرنے گئی ہوں اپنے چینل کی طرف سے گئی ہوں ذرا یہ بھی سننے اچھا آپ نے کبھی ہیلیکاپٹر میں ان کے ساتھ رائیڈ نہیں لیا میں جو بھی کام کرنے گئی ہوں اپنے ادارے کی طرف سے گئی ہوں آپ نے کبھی ہیلیکاپٹر غریدہ آپ نے بھی بلکل اپنی پروفیشنل ایکٹیوٹیز کے لیے رائیڈ لیا تھا آپ کس کپیسٹی میں رائیڈ لیتی تھی ہیلیکاپٹر پہ دوسرے صافیوں کو چھوڑ کے آپ کو کیوں بٹھایا جاتا تھا ایسے ہی ایک مرتبہ سینئر سیاستدان شاہ محمود فریشی بھی غریدہ کی بیزتی کر چکے ہیں آپ کو مواقعہ بھی یاد ہوگا جب غریدہ فاروقی نے گھر میں کام کرنے والی چھوٹی بچی کو حب سے بجا میں رکھا ہوا تھا وہ فان کرنے والی عورت کو گالیاں دے رہی تھی اور کہا کہ اگر بچی چاہیے تو چالیس ہزار اوپے دو ورنہ بچی نہیں دوں گی یہ آڈیو بھی ذرا سنیے یہ اس وقت ایکسپریس نیوز میں پروپٹرام کرتی تھی آڈیو لیکھ ہونے کے بعد ایکسپریس نے بھی غریدہ کو نوکری سے نکال دیا یہ ہے غریدہ فاروقی جو سوشل میڈیا پر ٹرول ہونے کا شکوا تو کرتی ہیں لیکن انہیں بچی پر کیا ہوا ظلم بھول گیا آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا